حسین ساغر کے پانی میں پائے جانے اور پائے جانب والے تاپھون کو دور کرنے کے لیے حیدرباد میٹرپولیٹن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کی جانب سے حیدرباد میٹرپولیٹن وارٹر ورکس اینڈ سیوریج کی جانب سے ماہ کے آواخے میں سفائی کا عمل شروع کیا جائے گا اور حسین ساغر کے پانی کو صاف و شفاف رکھنے کے اقامات کی جائیں گے ریاستی حکومت کے محکمہ بلدی نظم نفس کی جانب سے شہدرباد کے سیاہتی مرکز حسین ساغر پر سرگرمیوں میں کیے جانے والے اضافی کے بعد اس بات کی شکایت موصول ہونے لگی ہے کہ حسین ساغر کے پانی سے علاقے میں بدبو اتاپھون پھیل رہا ہے اور نکلیس روڈ کی اس سمت تفریق کے مقصد سے پہنچنے والوں کو بدبو اتاپھون برداشت کرنا پڑ رہا اور وہ زیادہ دیر تک اس محام پر رکھ نہیں پا رہے ایک شکایت کے موصول ہونے کے بعد پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدینز منس آرون کمان نے حیدرباد میٹرو پولیٹن دیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمہ داروں کو ہی تحر دی کہ وہ حسین ساغر کی سپائے اور بدبو تاپھون کو دور کرنے کے اقامات کرے حیدرباد میٹرو پولیٹن دیولپمنٹ اتھارٹی کے اہدداروں نے بتایا کہ حسین ساغر میں پہنچنے والے نالوں کے پانی کے روح کو تبدیل کیے جانے کے باوجود پیدا ہونے والی بدبو اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف امور کا جائزہ لینے کے علاوہ تالاب کے پانی کی سپائے اور کچھرے کی نکاسی کا جائزہ لیا جا رہا اہدداروں نے بتایا کہ نالوں کے روح کو تبدیل کیے جانے کے بعد سنتی اداروں اور نالوں کے پانی سے حسین ساغر کو پاک کیا جا چکا ہے لیکن تالاب میں موجود کچھرے کے سبب بدبو اور تاپھون کی شکایت موصول ہو رہی انہیں دور کرنے کے لیے مجلس بلدی عظیم تر ہیدرباد کے علاوہ ہیدرباد میٹرپولیٹین وارٹر ورکس اینڈ سیوریج بورٹ کے خدمات حاصل کرتے ہوئے سپائی کے امور کی تکمیل اور ادمیات کے چھرکاؤں کو یقینی بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں ان کاموں کو شروع کیا جائے گا اور اندرون چار ہفتے اور ان کاموں کی تکمیل کے اختامات کیے جائیں گے